موسیقی خواتین و حضرات تھارڈو بینین میں آپ کو خوش آمدید و رداب ارز ہے آج کے اس پروگرام میں ہم بڑی کریٹیکل قسم کی اور بڑی امپارٹن قسم کے ایشیوز پہ آپ سے تھوڑی بہت گفتگو کریں گے اور یہ ایشیو جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کشمیر فوکس ہے انڈیا پاکستان کے پراسس کے اندر جو پراسس وہاں پہ چل رہا ہے بارڈرز پہ جو ایک گیم چل رہی ہے جو ٹینشن اوورال اس پورے خطے میں ساؤت ایشیا میں اور ساؤتی اسٹ ایشیا میں جو ایک ٹینشن کی سیچویشن ہے ملیٹری ٹینشن اس تناظر میں ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ کشمیر کے حوالے سے اس میں کیا ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے دو تین بڑی خبریں ہیں جو کہ بڑی ایک ایک نئے ٹرینڈ کا کی نشاندہی کرتی ہیں اور وہ نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ بہت ساری جو وہاں پہ فورسز تھی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ باز فورسز وار مانگرز وہ میرے خیال میں ان کے جو ان کی سیچویشن ہے وہ تھوڑی سی وہ ان کے لیے ایک پرابلم کوئی اندر سے ایسا چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اب جو ان کی ایکٹیویٹی سامنے آ رہی ہیں جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کے اشارے دیے جا رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اس خطے میں سیچویشن بلکل انہی خطوط پہ چل رہی ہے جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہمارے سمیت گزشتہ قیم ہیں انہوں سے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں اس کی ایک دو مثالیں ہیں جن کو لے کے تو میں یہ گفتگو کروں گا ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کا نیشنل لیول کا میڈیا ہے یا نیم سرکاری میڈیا کہہ لیں ہے چونکہ میڈیا کے حوالے سے میں نے بہت دفعہ کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں میڈیا کبھی اتنا مجبور بے بیس اور سنسر زدہ نہیں رہا ہے جتنا آج کل ہے تو اس حوالے سے میں اس کو اگر نیم سرکاری کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس میں کوئی معذرت خوائی کی ضرور نہیں ہے تو اس میڈیا میں گزشتہ کہیں دنوں سے کچھ پاکستان میلیٹری کے جو ایکس آفیسرز ہیں لیفٹینٹ جنرل ویرہ ہیں یا اس طرح کے کرنل کے عودے کے لوگ ہیں وہ چونکہ تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں اور وہ تجزیہ کاری کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں خوصا کشمیر کے پائنٹ آبیو سے کرتے ہیں جن کی ایک تازہ ترین مثال یہ ہے کہ ایک لفٹینٹ جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ غدار ہیں اس لیے وہ آزادی جو ہے وہ ڈیزرب نہیں کرتے اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جناب نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہم نے ان کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنایا تھا جو کہ آپریشن جبرالٹر کے نام سے تھا اور آپ لوگوں کی یاد دانی کے لیے میں اس کی ذرہ آپ کو بیکراؤنڈ بتا دوں کہ یہ اس وقت جو ہے پاکستان ملیٹری کی کمانڈ میں اور سپرویجن میں کچھ پرائیویٹ لوگوں کو مجاہدین کے نام پہ اور کچھ پیرا ملیٹریز کو اور کچھ ایون ملیٹریز کے لوگوں کو بھی ٹرین کر کے تو کشمیر میں داخل کیا گیا تھا یہ ایک بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز جس کو آپ کہتے ہیں ایک سٹوری تھی جو کہ انہوں نے کیا اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کشمیر میں حیرہ آدمی جو ہے وہ انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے اور صرف رائیفل کے انتظار میں ہے چنانچہ انہوں نے یہ کوئی دیس ہزار کہتے ہیں کچھ بیس ہزار کہتے ہیں جو بھی تعداد تھی یہ کمانڈو تیار کیے ان کو دو دو تین تین رائیفلیں دی اور کہا کہ اب کشمیر میں گس جائیں وہاں جا کے جو ممبرہ پبلک ہے اس کو بھی ایک رائیفل دیں اور اپنے ساتھ لے کے تو انڈیا کے ساتھ ایک جو ہے مسئلہ تصادم جس کو آرم اس میں چلے جائیں تو یہ لوگ جب داخل ہوئے وہاں پہ اور جا کے انہوں نے مقامی لوگوں سے ملن شروع کیا اور انہوں کو کہا کہ ہم رائیفل لے کے آئے ہیں تو مقامی لوگوں نے ان سے کوئی تعاون نہیں کیا بلکہ الٹا کچھ لوگوں کو انہوں نے رپورٹ کر دیا جو انڈین میلیٹری کو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو جس کے انتیجے میں انڈیا نے جو ہے وہ گیراو کر کے تو ان لوگوں کو ایرسٹ کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ آپریشن جو ہے وہ ناکام ہوا پھر اس کے رسکیو کے لیے انہوں نے ایک اور آپریشن کیا اور وہ بھی ناکام ہوا اور پھر بلاخر یہ ساری جو سیچوئیشن تھی یہ نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ پہ جا کے ختم ہوئی تو یہ بڑی ایک ڈارک چپٹر ہے ہماری ہسٹری کا جو کشمیر کے حوالے سے دیکھا جائے اور دوسرا اس حوالے سے بھی کہ جو پاکستان میں جو پالیسی میکرز کا ہمیشہ یہ کلیم رہا ہے اور آج بھی ہے اور بار بار رہا ہے کہ ہم نے کشمیر کے اندر کبھی کوئی مسئلہ انٹروینشن نہیں کی ہے یا کسی کو اصلاح نہیں دیا ہے یہ اس کا اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ساری چیزوں کی کہ آپ کا ایک لیفٹینٹ جنرل جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا ہم نے لوگ داخل کیے تھے لیکن کشمیریوں نے ہمارے ساتھ قداری کی اور ان کو جو ہے وہ پکڑوا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جنرل صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایک کشمیر کے مقبول بٹ صاحب تھے جن کو تار جیل میں نائنٹین ایٹی فور میں پھانسی ہو گئی تھی تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی غدار تھے اور انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے اشارے پہ جو کچھ اس وقت کشمیر میں یہ ایک الگ چپٹر ہے لیکن جو ان کی ایک جدوجید چل رہی تھی اس حوالے سے انہوں نے ان کو بھی غدار قرار دیا اب یہ ایک جو نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ کشمیریوں کو غدار قرار دے کے تو یہ کہنا کہ اس کے اسی سانس میں یہ کہنا کہ بھئی چونکہ یہ غدار ہیں اس لیے یہ آزادی جو ہے وہ ڈیزر بھی نہیں کرتے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے لیڈر بھی غدار ہیں اور جب تک کہ یہ اپنے جو لیڈنگ ان کی جو آہ ایلیٹ ہے اس میں سے غداروں کو نہیں نکالتے ان کو کوئی آزادی نہیں ملے گی اب آپ یوں دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک بڑا آہ پین فل قسم کا چپٹر ہے کشمیر کی اسٹری کا کشمیر بنیادی طور پہ اس کے ڈسپیوٹ انہیں میں آہ پاکستان انڈیا اور چائنہ ظاہرہ تینوں کا کلیم ہے ٹیریٹوریز پہ جس کی وجہ سے کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کشمیریوں کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے یا کسی لیڈر کا قصور نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈسپیوٹ ہونے میں جو ہم سے ہسٹاریکل مستیکس ہوئی ہیں اس وقت بلندر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ریاست ڈسپیوٹڈ ہوئی اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں بار بار کہنے میں بھی کوئی عرج نہیں ہے چونکہ اس معاملے میں عوام کا افضا کمزور ہوتا ہے کہ انڈیا میں پارٹیشن کے وقت فائیو ہنڈر سکسٹی ٹو جو ہے وہ پرنسلی سٹیٹس تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فائیو ہنڈر سکسٹی ٹو میں سے فائیو ہنڈر تقریباً سکسٹی جو ہیں انہوں نے اس وقت سیٹل ڈاؤن کر دیا اپنے معاملات کو ان کا جو فیوچر تھا وہ انڈیا کے ساتھ آلائن کیا چند ایک سٹیٹس جو تھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی کر دیا تو کشمیر میں آخر ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے کہ وہ ایک اسٹاریکل ٹائم جو ہے وہ گزر گیا آہ فورٹی سیون آگسٹ جو ہے وہ گزر گیا لیکن ریاست جمع کشمیر ایز ای انڈیسائیڈی ٹیریٹوری کی رہ گئی جس کے حکمران انہوں نے اس وقت ایک بروقت ڈیسیجن میں صرف حکمران نہیں کہتا بلکہ جو لیڈرز تھے اور اس کی میرے نزدیک دو وجہات تھی ایک یہ تھی کہ جو لیڈرشپ تھی ان کے اور جو حکمران طبقات تھے جس میں مہاراجہ ایری سنگھ ہے ان کے آپس میں جو ہے وہ بہت حد تک ایک ادمی اعتباد کی کیفیت تھی جس کی ویسے دونوں بات تو ایک ہی کر رہے تھے دونوں اپنے ریاست کی جو اسٹاریکل ان کی پوزیشن تھی جو اسٹاریکلی ان کی ایرنجمنٹ رہی ہے جو ہے وہ انڈین سب کونٹیننٹ کے ساتھ اس کو برقرار رکھنے کے عامی تھے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ڈیالاگ نہ انہیں کی ویسے اور ادمی اعتماد کی ویسے دونوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے سہرادوں سے باہر دیکھنا شروع کیا جس کے نتیجے میں جو آگے جو ٹریجک واقعات ہوئے کہ مثلا وہاں پہ قبائلی جو ہے انویڈرز وہ گس گئے انہوں نے قتل و غارتگری شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں پھر جواب میں جو ہے مہاراجہ ایری سنگھ نے انڈین گاورمنٹ سے اپیل کی کہ وہ فوج لے کے آئے جس کے نتیجے میں فوج آئی اور وہ ساری کانی جو میں کوئی ایک ہزار بار دور آ چکا ہوں میرے خیال میں اسی فورم پہ تو نتیجے کے طور پہ جا کے تو کشمیر تقسیم ہوا ہے اب اس میں کشمیریوں کا قصور کتنا تھا اس میں میں ایک بات بڑی واضح کروں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارے جو تاریخی حکمران تھے خواب وہ مہاراجہ ایری سنگھ ہو یا ہمارا کوئی تاریخی لیڈر تھا خواب وہ شیخ عبداللہ ہو ان کے حوالے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سچ بولے جہاں تک مہاراجہ ایری سنگھ کا تعلق ہے تو اس نے تو ایک باقیدہ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا پاکستان کے ساتھ جس کو سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں وہ آج بھی اسی شکل میں آرکائیو میں موجود ہے پاکستان کے آرکائیو میں وہ روس کی کافی ہیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں مہاراجہ ایری سنگھ کو یہ لکھ کے دے دیا گیا تھا کہ ریاست کی جو حیثیت ہے یہ اسی طرح as it is رہے گی سٹینڈ سٹل کا مطلب یہ ہے تو ہم آپ کے یہ یہ چیزیں جو ہیں مثلا فود ہے کوئی کمیونیکیشن ہے یا جو آپ کے ڈاک اور اس طرح کے انظامات ہے وہ ہم کریں گے یہ مایدہ جو ہے یہ پاکستانی سٹیٹ ورسز کشمیری سٹیٹ باقیدہ تحریری مایدہ ہوا جس کے بعد جا کے تو اکتوبر میں نہ صرف یہ ہے کہ اس مایدے کی خلاف برزی میں یک طرفہ طور پہ یہ ساری جو ہے جو ایرنجمنٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا بلکہ وہاں پہ پہلے قبائلی ریڈ ہوئی اور پھر اس کے پیچھے پاکستان کی ریگولر آدمی اس میں انٹر ہوئی تو اس سے آپ اندازہ آ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سٹیٹ جو ہے اس کے حکمران یا عوام جو ہے وہ اس طرح کی سیچویشن میں آپ ان کو کس حد تک جو ہے یہ بلیم کر سکتے ہیں یا ان پہ الزام در سکتے ہیں کہ ان کا قصور ہے لیکن جس حد تک ہے وہ میں نے واضح کر دیا کہ ان کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے اندر یونیٹی قائم کر کے اور یک آواز ہو کے تو ریاست کے فیوچر کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہوا وہ فیوچر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوتا پاکستان کے ساتھ ہوتا یا ریاست کی ایز ای ٹیز جو پوزیشن تھی وہ بال ہوتی تو ان کی آپس کی لڑائی کے نتیجے میں یہ جو ہے کشمیر تقسیم ہوئی تو پھر بعد میں آگے جا کے جو اس کی سیچویشن ہوئی وہ آپ سب لوگ اس سے آگاہ ہیں یونائٹی نیشن کی سٹوری ہے یا کشمیر کے نام پہ پاکستان انڈیا میں جو دو تین جنگیں ہوئی ہیں اور یہ جو بار بار پراکسیز ہوئی ہیں اور یہ خون کی اولی کھیلی گئی اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اب ان جنرل صاحب نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ جی کشمیری تو بزدل قسم کے لوگ ہیں یہ تو کبھی لنے کے لیے تیاری نہیں ہوئے نہ ان کی آزادی کی کوئی تحریک ہے اگر یہ ایسا کرتے تو یہ بہت پہلے آزاد ہو چکے ہوتے ایک مذاکرہ یہ تھا اور دوسری طرف سے جو ان کے لیگل ایکسپرٹ اور بڑے بڑے ایکس ڈیپلومیٹ ہیں ان کا فرمانہ یہ ہے کہ جناب یہ تو کشمیر کے اندر بہت بڑی تحریک جو ہے یہ یہاں کے لوگوں نے شروع کی ہوئی تھی یہ جو آرم مسئلہ تحریک تھی تو ان کو جو ہے وہ بھارت نے کچل دیا ہے یعنی ان کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اندر پہلی دفعہ جو ایلیٹ کلاس کے اندر جو ہمیشہ کشمیر پالیسیاں بناتے رہے اور کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیسیجن میکر رہے یعنی ان کی مرضی کے بغیر کوئی ڈیسیجن ہوتا نہیں تھا اب ان کے آپس کے جو تضادات ہیں وہ کھل کے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے اور وہ اب ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ فلان غددار ہے اور کشمیری جو ہے ایک کہتا ہے کہ لیڈی نہیں سکتے دوسرا کہتا ہے کہ لیڈنا ان کے جو ہم نے اسلا دیا اور پھر یہ ساری سیچویشن ماننے کے بعد ان کو غددار قرار دے کے تو سارا ملبا جو ہے ان پہ ڈال کے تو اپنے جو ان کی فیلڈ قسم کی سیونٹی یئرز اولڈ ناکام پالیسی تھی اس کا سارا جو ہے کچرا وہ کشمیریوں کے پھینکنے پہ کے لیے کام ہو رہا ہے اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پانچ آگست کو انڈیا نے ریاست جمع کشمیر کو ختم کر کے یونین ٹیریٹوری بنائی تھی اب یہ انڈیا کا اتنا بڑا اور اتنا ڈراسٹک قسم کا قدم تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں سکا پاکستان کے پالیسی میکر جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا سٹانڈ ایک یعنی شاک کی آلت میں چلے گئے اور ایک سال انہیں کو ہے نیکسٹ منت کو آج ٹیک بھی وہ اپنا کوئی واضح موقف لے کے سامنے نہیں آ سکے کہ بھائی یہ ہوا کیا اور اس کے رد عمل میں ہم کریں گے کیا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کو بھی ایک اپرچونیٹی کے طور پہ یوز کر کے تو یہ کہیں گے کہ یہ جو علاقے ہمارے پاس ہیں جس میں ہم گلگیت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے یہ کسی طرح ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں جس پہ اب یہ کام ہو رہا ہے اور وہ ہم پہ مختلف قسم کے کمیشنز اور مختلف قسم کے جو ہے انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں جو یہ ڈسیجن کر رہے ہیں جس میں لیٹسٹ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم گلگیت بلتستان کو پاکستان کا احسوبہ بنا دیں حالانکہ اگر اس کو آپ گھر سے دیکھیں تو انڈیا نے جو یونین ٹیریٹوری بنانے کا فیصلہ پانچ اگرس دو ہزار انیس میں کیا تھا یہ میں بعض ارز کر چکا ہوں کہ پاکستان نے گلگیت بلتستان میں نائنٹین سیونٹی فائیب میں کر لیا تھا اور اس کے دو چیزیں بڑی نمائن تھی ایک یہ تھا کہ وہاں جو دومی سائل کا لاغ تھا جس پہ آج جمہو کشمی یونین ٹیریٹوری کے لیڈروں کو بہت بڑا اتراز ہے وہ سیونٹی فائیب میں انہوں نے ختم کر دیا تھا جس کے انتیجے میں گلگیت بلتستان میں باہر سے بہت سارے لوگ جا کے تو وہاں پہ آباد ہو گئے تھے انہوں نے زمینے خرید لی تھی بزنس کھول دیئے تھے ہوتل اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے لے لی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں پہ ڈیماغرافی چینڈ کر رہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یونین ٹیریٹوریز میں جب یہی کام ہوا آ کے دو آزار انیس میں تو اس پہ انہوں نے اتنا بڑا رد عمل شو کیا جس طرح کہ یہ ان کا کوئی ذاتی قسم کی کوئی زمین تھی یا جائداد تھی جس پہ کسی نے قبضہ کر لیا اس کے عوام کے حوالے سے اس پہ بات نہیں ہو رہا ہے لیکن میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ یہ جو آج کل اس پہ بیس چل رہی ہے کہ بارت یونین ٹیریٹوریز کے اندر ڈیماغرافی چینڈ کر رہا ہے اور اس کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی چودہوں پندرہ آزار لوگوں کو انہوں نے لیگل لائز کر کے وہاں کا ریزیڈنس پرمٹ یا جو ریزیڈنسی کے رائٹس ہیں وہ دیئے ظاہرہ یہ اس پیکج کا حصہ ہے جو پانچ اکیس دو آزار انیس کو موڈی صاحب اور ان کے رفقہ نے ڈیکلیئر کیا تھا جس کا ایک پورا بلو پرنٹ تھا کہ ہم یہ یہ کریں گے پہلے یہ یونین ٹیریٹوری بنائیں گے پھر اس میں ہم جو ہے وہ یہ ریزیڈنسی کے لا جو ہے ڈومی سائل کا یہ ختم کریں گے اس کے بعد ہم بزنس اور انورسمنٹ کا وہ کریں گے میری ہمیشہ سے یہ ایک سوچ اور موقف راہ ہے کہ کسی بھی ملک کو دنیا کے کسی کونے میں ٹیریٹوری میں علاقے میں ڈیماغرافی چینج کر کے چینج کرنے کا نہ کوئی حق ہے نہ اخلاقی طور پہ یہ بات درست ہے اور میں اس کے سخت خلاف ہوں اور اس کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگر بلدستان میں بیس سال سے جہاں بھی وہاں پہ ڈومی سائل کے حوالے سے لاز کو بائی پاس کر کے کسی پاپولیشن کو ڈسپلیس کرنے کی کوشش کی گئے یا نئی پاپولیشن کو پلیس کرنے کی کوشش کی میں نے اس کی کھل کر مخالفت کی میرے کہیں اس پہ کالمزیں everything ہے لیکن یہ جو کچھ اس وقت یونین ٹیریٹوری اف جمع کشمیر میں ہو رہا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ڈیماغرافی کی چینج نہیں ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کشمیریوں نے ایک وقت میں یہ ڈیسیجن کیا کہ ہم نے گیٹر صاف نہیں کرنے ہیں ہم نے جو ہے اپنے ٹائلٹ صاف نہیں کرنے ہیں اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جن کو ایلیٹ جو ہے گندہ کام کہتی ہے اس کے لیے ہمیں غریب غربے قسم کے لوگ چاہیے جو ہمیں باہر سے لائیں گے دوسری سٹیٹ سے لائیں گے بیار سے جہاں بیچارے بھوک کی ویسے ڈسپلیسٹ پیپل کوئی بنگال سے آیا ہوا ہے کوئی کہیں سے تو اس طرح کے لوگوں کو جب آپ لے آتے ہیں اور آکے ان کو اب کہتے ہیں کہ آپ اس ملک میں رہیں پرمنٹ طور پہ اور ہماری نالیاں اور گٹر صاف کریں ہمارے گھروں میں جو ہے وہ اس طرح کے کام کریں جن کو کام کرنا ہم اپنی توئین سمجھتے ہیں تو وہ لوگ جب پندرہ پندرہ سال تک وہاں پہ رہتے ہیں ان کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ اس کے باوجود آپ کا کشمیر کی درطیق پہ زمین پہ روزگار پہ مواقعوں پہ کوئی حق نہیں ہے تو یہ ڈیماغرافی چینج کرنے والی بات نہیں یہ ایک بہت ہی فاشسٹ قسم کا رویہ ہے اور فاشسٹ اس لیے ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کشمیری میں باہر آئیس کا ازار کر چکا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک میں آپ جاں جائیں گے آپ کو کوئی کشمیری ملے گا اگر اس طرف کا نہ سائی ویلی کی طرف کا یونین ٹیریٹوری تو اس طرف کا لازم ملے گا چونکہ اس طرف کے لوگوں کو روزگار ان کا واحد ذریعہ روزگار جو ہے وہ ہے باہر جانا اور نوکریہ کرنا اور یہ جس ملک میں جاتے ہیں جا کے چھے مہینے بعد ایک سال بعد وہاں کی یہ سیٹیزنشپ مانگتے ہیں ایز ای میٹر آف رائٹ کوئی تین سال ہیں کہیں پانچ سال ہیں جتنے ترقی آفتہ معذب ملک ہیں انہوں نے ایک یہ انسانی چہرہ جو ہے اس کو اجاگر کیا ہوا ہے کہ ہماری درطی پہ آکے کوئی آدمی بستا ہے یہاں وہ روزگار اور جاب کرتا ہے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک مقصود عرصہ گزارنے کے بعد اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک کا جو ہے ایکول سٹیک اولڈر ہو اس ملک میں ووٹ دے سکے اس ملک میں ووٹ لے سکے اور اس ملک کے جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ اس پہ بھی اپلیکیبل ہو یہ ایک انسانی اپروچ ہے اور اس انسانی اپروچ کی بنیاد پہ اگر ہم یہی فارمولہ کشمیر میں کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اندستان سے جو ہے وہ لوگوں کو لے آگے کشمیر میں آباد کریں اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور نہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ آپ دعوت عام دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اندستان سے کیرالہ سے بمبی سے اور فلان سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں جی ہم نے پیرمٹ کھولے ہوئے اگر یہ بات ہوتی تو پھر میں اس کو کہہ سکتا تھا کہ یہ ڈیماگرافک چینج کی ایک شوری کوشش ہے لیکن بات یہ نہیں ہے بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں جو لوگ دس دس سال سے آتے آئے ہیں آکے یہاں پہ آباد ہوئے ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی نسلیں یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں جو بچے ان سکولوں میں پڑے ہیں یہاں سے آئی سکول کیا ہے یہاں سے کالج کیا ہے ان کا وہی رائٹ ہے جو ایک کشمیری کا رائٹ ہے اور اگر کوئی کشمیری اس رائٹ کو چیلنج کرتا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ اسے اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر وہی فاشزم جو ہے وہ جنم لے رہا ہے جس کا وہ باقی لوگوں پہ اعتراض اور الزام کر رہا ہے میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس دن میں یہ دیکھوں گا کہ اندستان نے دعوتیں عام دی ہوئی ہے کسی کو پنجاب سے یا اریانا سے یا کیرالہ سے یا کہیں سے آکے تو کشمیر میں جو ہے وہ ڈومیسائل لینے کا اور برابری کے حقوق لینے کا تو اس دن ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ ڈیماغرافک چینج ہے اور اس کی مضمت کی جانی چاہیے موجودہ جو مسئلہ یہ یومینیٹیریان ہے ایک یومینیٹیریان مسئلہ ہے یہ غریب ترین لوگ ہیں جو ادھر ادھر سے جو آدمی جا کے کہیں سٹیٹیں کراز کر کے کشمیر میں جو ہے وہ نالیاں صاف کرنے کا کام کرے گا اس آدمی پہ بھی اگر آپ کو رحم نہیں آتی اور آپ اس کو ڈیماغرافک کے ساتھ جوڑ کے پالیٹکس کے ساتھ جوڑ کے تو ایک انسانی امدردی کے مسئلے کو جو ہے اس کو اس طریقے سے کر کے تو آپ اس کو سازش سمیتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے وہ درست نہیں لیکن بات میں کر رہا تھا کہ یہ کشمیریوں کا اب یہ کشمیری اگر یہ سمیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یومینیٹیریان اور یومینیسٹک سلو کو برس اگیر کے اندر تو پھر ان کو بھی اپنے اندر اسی طرح کے رویہ جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے پڑیں گے جو کہ درست نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بلیم شروع ہو گیا ہے کہ کشمیری غدار ہیں اس کی ریفلیکشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک تو پاکستان کے ایکس میلیٹری جنرلز جو ہیں انہوں نے باقعدہ اپنی توپوں کے رخ جو ہیں وہ اس طرف کر دیئے ہیں چونکہ انہوں نے پاکستان کو لوٹ کے کھایا پاکستان کی زمینوں پہ قبضے کیے پاکستان میں ساری مرات حاصل کی کشمیر کے نام پہ تقریریں کرتے رہے کشمیر کے نام پہ لیکچر دیتے رہے کشمیر کے نام پہ گولیاں چلاتے رہے لیکن نتیجہ وہی جو ہے راہہ کے ایک ہی سرکل کے اندر گھومنے کے بعد اب وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اور کچھ نہ کر سکنے کی وجہ سے جو ان کا فیس بنا ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کشمیر کو بلیم کر دیا اب اس کا جو فال ہوت ہے میں آپ کو دیکھ بتاتا ہوں کہ ایک کشمیری لیڈر جو ہے سید علی گلانی انہوں نے آج ایز وی سپیک یسٹیڈے انہوں نے کہا ہے کہ حریت کانفرس سے میں جو ہے استیفہ دیتا ہوں اور آج کے بعد حریت کانفرس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایک اوپن لیٹر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ جو حریت کانفرس کے لوگ آزاد کشمیر میں ہیں اور راولپنڈی میں مقیم ہیں یہ بہت بڑی کرپشن اور بددیانتی میں جو ہے وہ ملابس رہے ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ اپنا کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا یہ ایک علانی صاحب کے حوالے سے ہم نے بہت دفعہ عرض کیا کہ ایک بزرگ آدمی ہیں انہوں نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر پالیٹکس کی ہے لیکن کوئی سی آدمی کے بزرگ ہونے کی وجہ سے یا پالیٹکس میں لمبا عرصہ سٹین کرنے کی وجہ سے اس کی جو خامیاں اور خوبیاں ہیں وہ آپس میں مکس نہیں ہوتی بلکہ خامی خامی رہتی ہے اور خوبی خوبی رہتی ہے میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ گلانی صاحب جو ہے وہ جمعہ کشمیر جو ریاست تھی اس کے اندر انہوں نے سسٹم کا حصہ بن کے جو پرو انڈین پالیٹکس ہے اس میں رہ کے تین دفعہ جو ہے وہ اسمبلی کے ممبر رہے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ اور تین دفعہ جو ہے انہوں نے گارنمنٹ آف انڈیا سے تنخواہ وصول کی ہے ایز ای ممبر آف پارلیمنٹ تین دفعہ جو ہے وہ انہوں نے پینشن وصول کرتے رہے آج تک کہ میں ایکس جو ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں اس کے بعد ان کے حوالے سے جو بہت ساری چیزیں ہیں کہ مثلا ایک طرف تو جی ہم جو ہے وہ پاکستانی ہیں کا نعرہ اور پاکستان ہمارا ایمان ہے اور یہ نوجوان لوگوں کو اور نئی نسل کو اس حوالے سے ایک بہت بڑے جنون میں مبتلا کرنا اور دوسری طرف جو ہے ان کا ایک الف نامہ انٹرنیٹ پہ گردش کر رہا ہے جو انہوں نے انڈین پاسپورٹ لینے کے لیے لکھا اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں اندستانی ہوں اور اندستانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوں بیان الفی وہ جو ہوتا ہے سرکاری اس کا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیڈروں کی جو فرست ہے جس میں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں سے جو لیڈر کشمیری جو ہیں وہ پیسے لیتے رہے اور جب آپ کسی بھی بیرونی قوت سے پیسے لے کے تو ایک سے تو دوسرے کو گالی دیتے ہیں اور پھر دوسرے سے لے کے دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو آپ اپنے عوام کے ساتھ گھداری کر رہے ہیں اس میں سید علی کی الانی جو ہے وہ پیش پیش رہے ہیں نہ صرف انہوں نے پیسے لیے بلکہ انہوں نے اپنے خاندان کو ایڈجسٹ کرانے کے لیے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں اپنے بچے ہیں اس طرح کے میڈیکل کی سیٹوں سے لے کے تو نوکریوں تک جو ہے اور مختلف قسم کی ایڈجسمنٹ کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ اپنی پوزیشن کو استعمال کیا ہے اور اس کی ایک لمبی میں چونکہ ان پہ کوئی ذاتی تنقید نہیں کر رہا کہ میں یہ ساری فرس بیان کروں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہمام ہے وہ کشمیر کا ہمام اس میں یہ سب ننگے ہیں اور یہ عریت کانفرس کا ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے عریت کے نام پہ کشمیر کی ازادی کے نام پہ اور یہ ملی ٹینسی کے نام پہ جو ہے وہ پیسے نہ لیے ہوں اور دونوں طرف سے نہ لیے یہ پیسے لینے کے بعد اس وہاں کی پالٹکس کو برے طریقے سے کرپشن کا شکار کرنے کے بعد یعنی یوں سمجھ لیں کہ کرپشن جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوتی تھی کہ بیوروکریسی میں کلارک رشوت لیتے ہیں یا پولیس ایلکار رشوت لیتے ہیں یا پٹواری رشوت لیتا ہے لیکن جس قدر پیسیوں کی بددیانتی غبن جو ہے وہ ہمارے لیڈروں نے کیا اور خوصاً یہ جو عریت کانفرس کے لیڈر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے ٹو زیڈ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی سورس آف انکم ہو جس کا کوئی جاب ہو کسی کا کوئی بزنس ہو یا اس کا کوئی ایسا ریلیٹیو ہو یا کوئی ہو جو اس کی مدد کر رہا ہو لیکن دوسری طرف آپ ان کا جو سٹائل ہے طرز زندگی ہے اس میں دیکھ لیں کہ انہوں نے اتنے بڑے وسی پیمانے پر جو پیسے خرد برد کیے بڑے بڑے مکان بنائے اور بچوں کو بیرونی ممالک میں جا کے پڑھایا بزنس سٹ کرا کے دیئے ساری چیزیں اور دوسری طرف غریب لوگوں کے بچے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں اسی نوہ ہزار آدمی جو ہے وہ مارا گیا عورتیں بیوا ہوئی بچے یتیم ہو گئے اور اس کی جو ہے انہوں نے اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ہماری فیلڈ قسم کی موو ہے جس میں ہم اپنی نسلوں کو جو ہے وہ مروا رہے ہیں یہ سارا کرنے کے بعد آج ستر سال بعد گیلانی صاحب کو آکے یاد آیا کہ بھائی یہ اورید کانفرس کے جو میرے لیڈر ہیں یا ادھر جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں یہ تو سارے کرپ لوگ ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب سیچویشن کہاں تک آ گئی ہے کہ یہ جو ایلیٹ جس کو ملجل کے جو ہے جس میں ملیٹری پرسنل سے لے کے تو آپ کے ملیٹنٹ سے لے کے ایکسریت پسندو سے لے کے یہ ساری جو کوفتیں تھی جو ملجل کے جنہوں نے آگ اور خون کی اولی وہاں پہ شروع کی کشمیر کو پیس فل کلچر کو اور پالیٹکس کو تباہو برباد کیا وہ آج آکے تو پھر مختلف قسم کے ہیلے بانے کر کے ایک دوسرے پہ کرپشن کا الزام لگا کے تو اپنا اپنا راستہ پکڑ رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ یہ سب ایکسپوز ہو گئے ہیں انڈیا نے یہ جو انویسٹیکیشن شروع کی ان کے خلاف یہ آوالہ اور باہر سے پیسے لینا اور یہ انڈی چونکہ اس کے لیے ان کے لیے کیسز جو ہیں وہ باقاعدہ ثبوت کے طور پر جمع ہو گئے ان کو اب مختلف جیلو میں ڈال دیا گیا تو اس حوالے سے اب یہ اپنی اپنی جو ہے وہ خال بچانے کے لیے انہوں نے یہ نیب پہندرے جو ہیں وہ بدلے ہیں دوسری طرف سیچویشن یہ ہے کہ اب ایک سال گزرنے کے بعد جب یہ ان کے سارے دعوے جو انہوں نے کیے تھے خاصل پرائیم نیسٹر نے اور وہاں کی جو دوسری ایلیڈ کلاس ہے کہ ہم پانچ اگست کے واقعے پہ انڈیا کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیں گے ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں گے وہاں پہ ریفرینڈم کرا دیں گے وہاں پہ پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو وہ ایک سال گزرنے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ پہلے سے زیادہ خاموشی اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ہوا ایک چیز البتہ اس میں میں نے باہر آئے ارز کیا کہ وہاں پہ ملیٹنسی میں اضافہ ہوا اور جس کی ایک تازہ ترین مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو تین دن پہلے وہاں پہ ایک ستنہ سال کا نوجوان جو ہے وہ مارا گیا جو کہ آزاد کشمیر کی ایک تاثیل سدنتی ہے جس کو پلندری بھی کہتے ہیں وہاں سے گیا تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں سولہ ستنہ سال کے ایک لڑکے کو یتنے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ برگلا کے جن کے اپنے بچے مزے سے دلی میں یا لاور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو مروانے کے لیے جو ہے وہاں بجواتے ہیں تو ان کا کتنا ایک فیئر مائنڈ ہے اور ان کی کتنی ایک جو ہے وہ انصاف پسندی ہے کہ ایک سولہ ستنہ سال کے بچے کو اس طریقے سے آپ گمراہ کر کے مس گائیڈ کر کے مس ریپریزنٹیشن اس کو دے کے اپنی بزرگی دکھا کے جہاد کے نام پہ اسلام کے نام پہ اس کے ریلیجسلی موٹیویٹ کر کے تو آپ اس کو سراد کراس کر کے تو وہاں پہ مرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرف سے ہم کوئی ملیٹنسی نہیں کر رہے ہیں نہ ہم کوئی مداخلت کر رہے ہیں نہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے تو جب ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مارلی کرپٹ ہے اور جھوٹ بولتی ہے جب ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ایتھیکلی کرپٹ ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ پیسے لے کے تو دونوں کو گالیاں دے رہیں جب ان کا ڈویجن اور یونیٹی کا یہ سوال ہے کہ دو آدمی جو ہے وہ جمعہ نہیں ہو سکتے کسی ایک پلیٹ فارم پہ مسئلہ کشمیر ہو یا یونین ٹیریٹوریز کا سوال ہو کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہو یا کشمیری کے مستقبل کا سوال ہو کسی ایک چیز پہ بھی ان کا اتفاق نہیں ہے سوائی اس چیز سے کہ ہم نے مل جل کے لوٹنا ہے جہاں کہیں بھی ہمارا آتھ پڑتا ہے تو ان آلات میں میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ کشمیری نوجوانوں سے مخاطب ہونے کا وقت ہے کہ وہ اس چیز کو ریالائز کریں کہ کوئی میلیٹری جنرل کا ہے یا حرید کانفرنس کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہے کوئی مذہبی سکالر ہے خود ساختہ قسم کا یا کوئی بہت بڑا اسکریت پسند ہے کوئی سیاسی ہے پرو انڈیا ہے یا پرو پاکستانی ہے چونکہ اب بھی جو ہے وہ بھی مختلف دعوے لے کے آ رہے ہیں جی کہ ہم ڈیماغرافک چینج کے خلاف ہیرو بنیں گے اور ہم علاق کے خلاف ہیرو بنیں گے اور ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے ان سب کے آپ چھوٹے چھوٹے مقاصد دیکھیں کہ یہ آپ کو ستر ستر سال تک آپ کی دو دو تین تین نسلیں جو ہیں ان کو مروانے کے بعد ان کو قتل کرانے کے بعد اور ملک کا جو ہے وہ بیڑا گھر کرنے کے بعد جا کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کریپٹ بھی ہیں ہم بدیانت بھی ہیں اور ہمارے جو لیڈر جو سپوک پرسن تھے وہ جو ہے اس طرح کے ہیں کہ ان پر باروسہ نہیں کیا جا سکتا یعنی ناقبل اعتماد اور ناقبل باروسہ بھی ہیں لیکن آمیارا یہ حق ہے کہ ہم آپ کو لیڈ کریں تو اس سیچوئیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک سیچوئیشن ہے جس میں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ کشمیر کی جو یوتھ ہے جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے فیوچر کو تباہ انہیں سے بچانے میں اگر ان کو کوئی دلچسپی ہے تو وہ معاملات کو اپنے آتھ میں لیں اور یہ جو چلی ہوئی توپیں اور تیر ہیں ان کو جو ہے وہ کارنر کر کے تو ایک ڈیمارکریٹک سسٹم جو ہے اس کا آغاز کریں جس کے اندر انسانی حقوق سماجی انصاف اور جو معاشی مسابات کا مسئلہ ہے اس سے نبٹا جائیں تو اسی بے میں آج کی یہ گفت کو ختم کرتا ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی